اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ المومنوں من امنہ الناس علی دمائیہم و اموالہم کامل مومن وہ ہے کمال ایمان یہ ہے سچا ایمان یہ ہے پکا ایمان یہ ہے کھرا ایمان یہ ہے اسلام کا سچا سندیش ایمان کے حوالے سے اور اہل ایمان کے حوالے سے پوری دنیا کے لوگوں کے لئے ہے کہ دنیا کے لوگ اس کائنات میں بسنے والے اللہ رب العالمین کے بندے بلا تفریق مذہب و دھرم بلا تفریق مسلک و ملت بلا تفریق ذات اور برادری بلا تفریق رنگ و نسل بلا تفریق بولی اور بھاشا اس کائنات میں اگر کوئی آدمی رہتا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی دھرم کو ماننے والا ہو غیر مسلم ہو عیسائی ہو کرسچن ہو ہندو ہو سکھ ہو یا دنیا کے کسی بھی دھرمہ اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو کسی بھی کاشٹ اور برادری سے تعلق رکھنے والا ہو وہ اللہ کا بندہ ہے اس روح زمین پر رہنے والا اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے ایک انسان ہے اور بحیثیت انسان آپ کو اس کے لئے یہ حق ضروری طور پر ادا کرنا اور وہ حق کیا ہے ایک مومن کے اوپر دنیا کے اندر لوگوں کی جان اور ان کا خون آپ کے ذریعے سے محفوظ ہونا چاہیے من امنہ الناس علی دمائیہم کسی کا مڈر نہیں کیا جا سکتا کسی کا قتل نہیں کیا جا سکتا ہے کسی کا خون نہیں بہایا جا سکتا ہے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے ادنا آدمی کو یا کسی پاور رکھنے والے آدمی کو یا کسی طاقت رکھنے والے آدمی کو کہ کسی معصوم آدمی کے خون سے وہ اس کائنات کے اندر کھیل کھیلے اس کا قتل کر دے ہر انسان کا خون اس کی جان اور اس کی نفس کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ایک حرمت عطا کیا وہ حرام ہے آپ کے لئے اور اسی طریقے سے اموالہم مال دو چیزیں زندگی میں ہمارے اور آپ کے لئے بہت ہے انسان کے لئے جان اس کی اور اس کا مال اگر یہ دونوں چیزیں اس دنیا کے اندر محفوظ ہیں اور اس کی زمانت اس کائنات کے اندر ملتی ہے تو اس معاشرے کو کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرہ بد امنی سے پاک ہے یہ معاشرہ پر امن معاشرہ ہے یہ خوشحال معاشرہ ہے یہ خوشگوار معاشرہ ہے اور یہ اسلام کا ایک بہت بڑا پیغام ہے ایک بہت بڑا سندیش ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لئے کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں محبوب بن کر رہنا چاہتا ہے اپنے اسلام کی سچی شناخت کو اور ایمان کی سچی پہچان کو اس کائنات میں لوگوں کے درمیان پیش کر کے رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے جان کی حفاظت کو اہم سمجھتا ہے ویسے دوسروں کے جان کی حفاظت کو بھی اہم سمجھے جس طریقے سے وہ اپنے مال کو عزید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کے مال کو بھی عزید رکھے کسی آدمی کے عزت کے خلاف کسی آدمی کے مال کے خلاف کسی آدمی کے نفس اور جان کے خلاف اسلام کے اندر کوئی بات کہنا کوئی اٹیک کرنا کوئی حملہ کرنا کوئی بدنامی اور دشنام ترازی کی بات کرنا نہ صرف یہ کی حرام ہے بلکہ اللہ کے آخری نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہ کبیرہ میں شمال کیا موسیقی